بہت عظیم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی عبقری آدمی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بہت عظیم آدمی آخر کوئی صفات تو ان میں ہے نا کچھ صلاحیتیں تو ان کے وجود میں موجود ہیں نا کچھ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں جس کی بنا پر میرے نبی نے کہا تا لو کان عبادی نبیوں لکان عمر اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو حضرت عمر میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھی کہ وہ کیا ہوتے ایسے کمال تو تھے ان میں ایسی خوبیاں تو تھی ان میں ایسے اوصاف تو ہیں ان میں کہ میرے نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو ان میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے کہ وہ نبوت کے درجے پر فائد ہوتے اور خلافت کے دور میں ان کی جو خدمات ہیں اور اس سے پہلے جو ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاجروں کی زبان میں ایک جملہ کہا عام میں سے جو لوگ تاجر ہیں وہ زیادہ لطف حاصل کریں گے اس جملے کا شاہ صاحب نے فرمایا اگر اسلام کا کھاتا کھولو وہ جو تاجر کھاتا کھولتے ہیں اور پرانے کرزے کن سے کیا لینے ہیں وہ پنجابی چاہتے ہیں نا بھئی قرار بھکھا تھی آئی تے پرانے کھاتے کھولے آئی سے کہ کس کس سے میں نے کیا کیا چیز لینی ہے شاہ جی نے کہا اسلام کا کھاتا اگر آج کھولو نا عمر کا بقایا اسلام کے ذمہ نکلے گا اسلام کی کوئی چیز عمر کے ذمہ نہیں نکلے گی عمر کا بقایا اسلام کے ذمہ نکلے گا اتنا عظیم آدمی تو ہے نا ایسے اوصاف اور ایسی صفات ان میں پائی جاتی ہیں کہ میرے نبی نے تقریباً چالیس صحابہ کے ایمان لانے کے بعد جن میں حضرت ابو بکر ہیں حضرت تلہ ہیں حضرت زبیر ہیں سعید ابن ابی وقاس ہیں عبد الرحمان ابن عوف ہیں عثمان زنو رین ہیں حیدر کرار ہیں معمولی نام ہیں معمولی نام ہیں اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں چالیس آدمی آپ کے دامن میں آ چکے ہیں اس کے باوجود میرے نبی جھولی پھیلا کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں مولا اِنَّا چالی بنیا دے باوجود اسلام دی گڑی نہیں ٹردی نہیں ٹردی یہ اسلام دی گڑی ٹورنا چاننا نا خطاق کا بیٹا عمر دے دے کوئی ایسے کمال تو ہے نا اس بندے میں کہ میرے نبی جھولی پھیلا پھیلا کے اسے رب سے مانگ رہے ہیں پھر امیر شریعت کی بہت زین میں آ گئی کسی نے حضرت امیر شریعت سے پوچھا تھا کہ شاگی حضرت علی آپ کے باپ ہیں نسبی باپ آپ کا نسب حضرت علی سے جا کے ملتا ہے اور حضرت عمر خلیفہ ثانیے ان دونوں میں کیا فرق ہے سوال کرنے والے کا ذہن یہ تھا کہ یہ جھکیں گے حضرت علی کی طرف دے شاہ مہدی یہ کمزوری بھی ہے ان میں تھوڑی سی یہ کمزوری ہے کہ رغبت اس طرف جاتی ہے پھر جھکیں گے حضرت علی کی طرف شاہ جی نے وہاں جملہ کا اور خدا کی قسم حضرت عمر کی پوری سیرت اس میں سموکے رکھ دیو شاہ جی نے کہا حضرت علی میں اور حضرت عمر میں فرق یہ ہے کہ حضرت علی مرید محمد ہے اور عمر جو ہے وہ مراد محمد ہے وہ خود نہیں آیا علی 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 یہ ہوئی جواب کجاتوں نے سمجھ آ رہی نعریں تو ذرا پریز کرو گل پسند آ جائے تو سبحان اللہ یہ نعریں محازتیں چنگے لگتے ہیں ہندوستان سے ہماری جنگ نہ ہو اللہ بچا کے رکھے اور اگر وہ نہ گزیر ہو جائے تو پھر یہ نعریں مارنے کا وقت دون ہے اللہ اکبر سارے صحابہ مرید محمد ہیں خود دائے خود دائے حضرت ابو بکر خود دائے حضرت عثمان آپ آئے حضرت علی خود دائے طلو زبیر خود دائے عمر خود نہیں آیا عمر کو میرے نبی نے مانگا تھا جھولیاں پھیلا پھیلا کے کس سے مولا اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے نا عمر دے دے خطاب کا بیٹا عمر کوئی ایسی خصوصیات تو اس بندے میں موجود ہیں انہیں مانگ رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر بات پھر لمبی ہو جائے گی تھوڑی سے لیکن چلو بات دل میں آئی تو دل میں نہیں رکھتا حضرت عمر کو نبی پاک نے چنا انتخاب کیا اسلام کے لئے ہے توجہ آپ سمجھ جائیں گے آپ نبی پاک نے حضرت عمر کو چنا اسلام کے لئے اور صدیق اکبر نے عمر کو چنا اپنے پیچھے خلافت کے لئے انہوں نے بھی چنا میرے نبی نے ایمان کے لئے چنا کہ وہ ایمان لے آئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے خلافت کے لئے چنا آخری وقت وسیعت لکھوائی لکھنے والے حضرت عثمان ہیں حضرت ابو بکر لکھوا رہے ہیں حضرت عثمان لکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر نے لکھوایا کہ میرے بعد رولا نہ پہ جائے جھگڑا نہ ہو جائے خلافت پہ میں مسئلہ حل کر کے جاؤں اپنی زندگی میں میرے بعد خلیفہ غشی تاری ہو حضرت عثمان نے سوچا اسی غشی میں اگر رخصت ہو گئے وسیعت تو دھوری رہ جائے گی انہوں نے کہا عمر ہوں گے میرے بعد خلیفہ عمر یہ تو سارے صحابہ جانتے تھے کہ نبی پاک ابو بکر کے بعد کس کا ذکر کرتے تھے حضرت عمر افاقہ ہوا ہوش آیا پوچھا کیا لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے حضرت عقو بکر نے فرمایا عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے نہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب تھا اس کا حضرت عقو بکر جانتے تھے کہ حضرت عثمان میں بھی خلافت کے نظام کو چلانے کی خوبیاں موجود ہو میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے حضرت عمر کو بلائے گئے میں اپنے بعد خلافت کے منصب کے لیے آپ کی تقرری کر کے جا رہا ہوں کیسی تربیت کی تھی اپنے یاروں کی میرے نبی نے لوگ کہتے ہیں دنیا کا لالہ تھا بادشاہیوں کا لالہ تھا دولت کا لالہ تھا یہاں پکے ہوئے پھل کی طرح حکومت امارت خلافت جھولی میں گر رہی ہے نہ الیکشن نہ ووٹ نہ کوئی دھندہ نہ کوئی میند مفت میں اور حضرت عمر جواب میں کہتے ہیں لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ مجھے اس کی کوئی ضرورت حد ہو گئی ہے چھوڑتا ہے کوئی حکومتی ہوتا ملے حکومتی ہوتا اور یہاں تو امیر المومنین ملک کا سربرا لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ مجھے اس خلافت کی کوئی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر نے جو جواب میں جملہ کہانا سبحان اللہ یہ زبردست جملہ ہے حضرت ابو بکر نے سنا اور فرمایا وَلَا كِمْ بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ انہیں کہا تھا لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں انہیں کہا فرمایا وَلَا كِمْ بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ عمر یہ میں بھی جانتا ہوں تمہیں خلافت کی کوئی حاجت نہیں میری مجبوری ویک خلافت نو عمر دی ضرورت پہ گئی ہے وَلَا كِمْ بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ میں خلافت عمر کو دے کے نہیں جا رہا ہوں میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں میرے نبی نے اسے چنا ایمان کے لیے اور ابو بکر نے چنا اپنے بعد خلافت کیا ہے ایک روایت پہ اعتماد کروں تاریخی روایتوں پہ اتنا اعتماد تو نہیں ہوتا یہ وسیعت لکھوانے کے بعد انہوں نے اس پر مہر لگائی اور سر بمہر کر دی کہ میرے انتقال کے بعد اسے کھولا جائے ان کے مکان کے نیچے لوگ جمع ہوئے حضرت عمر حضرت عبقر کو پکڑ کے لائے گیا ہے انہوں نے لوگوں سے کہا جس آدمی کا نام میں نے بطور خلیفہ یہاں لکھ دی ہے تمہیں منظور ہیں مانتے ہیں اسے نام نہیں بتایا پیچھے سے ایک آواز آئی لا نہیں مانتے لوگوں نے مر کے دیکھا تو یہ حیدر قرار تھے کون تھے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں کہا نہیں مانتے حضرت صدی کے اکبر نے کہا علی کیا کہنا چاہتے ہو حضرت علی نے کہا لا نرزہ اللہ بے عمر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو نہیں مانتے مانتے ہیں تو صرف عمر کوئی مانتے ہیں حضرت عبو بکر نے چنا اپنے بات خلافت کے لئے حضرت علی نے چنا داماد بنانے کے لئے حضرت علی نے چنا انہیں اپنا داماد بنانے کے لئے اور حضرت عائشہ نے چنا انہیں روزہ رسول میں دفن کرنے کے کوئی خوبی تو حضرت عمر میں ہے نا انہیں کہا تھا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن تم امیر المومنین کا پیغام لائے ہو تو میں عیسار کرتی ہوں اور یہ جگہ حضرت عمر کے نام کرتی ہوں میں حضرت عمر کا وہ احسان نہیں بھول سکتی جب منافقوں نے مجھ پہ تحمت لگائی تھی تو صرف یہی کھڑا ہوا تھا یہ ساری خوبیاں حضرت عمر میں موجود ہیں کمال بھی موجود ہیں عظمت کتنی ہے کہ میرے آقا عادت مبارکہ تھی کہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرتے اور پوچھتے کسی کو کوئی خواب تو نہیں آئے کسی صحابی کو کوئی خواب آیا ہوتا تو آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں ایک دن آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب آئے کہ فرشتے آئے اور مجھے وہ آسمانوں پہ نہیں یہ جو جسمانی میراج ہے اس جسم کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں یہ آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ جس کو قرآن نے صورت بنی اسرائیل میں ذکر کیا صورت نجم میں ذکر کیا وہ صرف ایک مرتبہ یہ جو خواب میں روحانی میراج ہے یہ آپ کو کئی مرتبہ ہوگا اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا کتی ہوتا ہے دین میں ہجت بنتا ہے مجھے جنت کے قریب لے جایا گیا ہے تو میں نے دیکھا کہ جنت کے آٹھ دروازے باب السلات باب الزکاة باب الحج باب السام باب الصدقہ باب الجہاد جانا تو ایک ہی دروازے سے جس بندے کا رجحان جس طرف زیادہ ہوگا اللہ اسے کہیں گے تُو باب السلات سے چلا جاتو باب الزکاة سے چلا جاتو باب السدقہ سے چلا جاتو میری امت کا ایک آدمی جب جنت کے قریب آیا تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھل گئے ہر دروازہ یہ تمنہ کرنے لگا کہ آپ مجھ سے گزریں آپ یہ شرم مجھے دیں کہ آپ کا دخول جنت میں میرے ذریعوں آٹھوں دروازے کھل گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوا وہ خوش نصیب کون ہے کہ جنت کے قریب آیا تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے گئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول گئے فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے جنت میں مختلف مکان دیکھے ان میں جو ایک مکان دیکھا وہ ایک موتی کا بنا ہوا وہ بہت خوبصورت مکان میں نے پوچھا یہ کس کا مکان تو فرشتوں نے بتایا یہ قریشی جوان کا مکان میں نے سمجھا کہ میں قریشی بھی ہوں اور اس سے خوبصورت مکان بھی نظر نہیں آرہا تو میرا ہوگا تو میں نے فرشتوں سے کہا راستے سے ہٹو میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں یہ مکان اندر سے بھی اتنا خوبصورت ہے جتنا باہر سے نظر آرہا ہے تو فرشتوں نے جواب میں کہا ٹھہرئے گا یہ آپ کا مکان نہیں ہے یہ خطاق کے بیٹے عمر کا مکان ہے جنت میں ان کا مکان دیکھ کے آئیں جنت کی ان کو بشارت ملی ہے فاروق کا لقب ملے مراد محمد ہے مطلوب محمد ہے محبوب محمد ہے ان سارے اعصاف کے باوجود حضرت عمر آخری حج کر کے واپس آ رہے چاند کی آخری تاریخیں رات کو جو لیٹے تو چاند کمزور ہو گیا ہے وجود کے لحاظ سے بھی روشنی کے لحاظ تو حضرت عمر نے اسے دیکھا اور فرمایا قدی تومی چودوی نہ ہونا سا جوانی اور آج تو سوکنے لگ گیا خجور کی ٹیلی کی طرح ہونے لگ گیا میں بھی کبھی جوان تھا ہمت تھی طاقت تھی قوت تھی اب بڑھاپہ آیا ہے بڑھاپے کا غلبہ ہونے لگا تو حضرت عمر نے وہاں ایک دعا مانگی اللہما انی اسعالوکا شہادتا فی سبیلک مولا میں تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت اب آپ کو احساس ہوا کہ شہادت کوئی ایسا درجہ تو ہے کہ حضرت عمر اتنے درجات کے باوجود اتنے مراتب کے باوجود اور اتنی صفات اور خوبیوں کے باوجود تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے جب بھی موت آئے تو موت کونسی آئے شہادت اللہما انی اسعالوکا شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک دوسری دعا مانگی مولا جب بھی موت دینا اپنے نبی کے شہر کے اندر موت مدینہ جیسی موت بھی کسی جگہ کی موت مرنا تو ہے کہیں مر جائیں پتہ نہیں کبر بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی تو یہی دو گز مدینہ کی زمین میں مل جائیں قیامت کے دن اٹھنا تو سب نہیں ہے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے جن کے ذرات اس مٹی میں مل گئے انہیں جب مدینہ کے جنت البقی میں اٹھایا جائے گا تو سامنے نبی پاک کھڑے ہوں گے حضرت ابو بکر ہوں گے دس ہزار صحابہ ہوں گے جن میں حضرت حسن ہے ابو سعید خدریہ عثمان زنو رہن ہے مدینہ جیسی موت کسی جگہ کی موت ہمارے قاریب رحیم صاحب تھے وہ تقریباً پینتیس سال مدینہ میں رہے ہیں اور علماء کے اتنے خادم تھے ہر طبقے کے علماء ان کے گھر قیام کرتے تھے ان کو کھانا پلانا رہیش بہت زبر دستہ دیتا اللہ ان کی مغفرت فرقاً یہ سارے علماء ان کے گھر ٹھہرتے جو کمایا علماء کو کھلا دی کچھ نہیں بنایا پینتیس سال مدینہ میں مسجد نبوی کے مدرس مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے کنیڈا یا پتہ نہیں کس ملک میں گئے افریقہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا وہاں انتقال ہو گیا اور وہی دفن اللہ کے فیصلے سوری زدگی مدینے میں آپ دیکھیں علامہ احسان علیہ زہیر اہل عدیث عالم تھے سن انیس سو اٹھاسی میں لاہور میں ان کے جلسے میں پہلا بم دھماکہ ہوا تھا اس سے پہلے جلسوں میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے وہاں سے شروع ہوا تھے ان کے جلسے میں بم دھماکہ ہوا لاہور میں جہاں کئی علماء شہید ہوئے کئی لوگ زخمی ہوئے علامہ احسان علیہ زہیر زخمی ہو گئے لاہور کے اسپتال میں داخل ہوئے سعودیہ نے انہیں بلایا ہم علاج کرواتے ہیں حملہ لاہور میں ہوا موت ریاض میں آئی قبر مدینے میں بڑی فیصلے ہیں نا اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کے کہیں لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے لیے حج کرنے کے لیے ان کی موت مدینے میں واقع ہو جائے اچھے بھلے جاتے ہیں مالا جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا اور جب بھی موت دینا تو اپنے نبی کے شہر میں دینا کتنی دعائیں ہیں دور سے بولو دور سے بولو یہ تو میں نے مسئلہ سمجھا دیا کہ شہادت کا جو مرتبہ یہ اتنا تو ہے کہ ادرت عمر اس کی تمنا کر رہے ہیں اب تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں انہوں نے دو دعائیں مانگی صحابہ کہتے ہیں ہم دعا سن کے حران ہوئے شہادت تو تب ہو جب بندہ میدان جنگ میں جائے جہاد کرے یہ شہادت کی موت بھی مانگتے ہیں اور مانگتے بھی مدینہ کے اندر ہیں یہ دونوں دعائیں کیسے قبول ہوں گی اللہ نے فرمایا ہے میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا آدھی ہوں لوگ مانگتے ہیں اپنے ذرف کے مطابق یہ بات آپ کو پسند آجائے نعرہ نہیں لگانے صرف سبحان اللہ کہنے پسند آجائے اگر دل کو یہ بات لگے اللہ کہتے ہیں بندہ مانگتے ہیں اپنے ذرف کے مطابق اپنی چادر کے مطابق اپنی گنجیش کے مطابق میں دیتا ہوں اپنی رحمت کے مطابق حضرت عمر نے دو دعائیں مانگی شہادت کی موت دے مدینے کے اندر دے میں نے کہا گھٹ مانگی آئی میں شہادت کی موت بھی دوں گا مدینے کے اندر دوں گا اور تیری قبر بھی محمد عربی کے ساتھ بنا دوں گا یہ تیسری دعا تو حضرت عمر نے مانگی بھی نہیں یہ کوئی تیسری دعا انہوں نے مانگی تھی یہ تیسری دعا اس نے اپنی رحمت سے مانگے سے زیادہ دے دیا تیری قبر منور محمد عربی کے ساتھ بنا دوں گا کہو صل اللہ علیہ وسلم شہادت کی موت بھی بڑی عظیم ہے مسجد مدینے کی موت بھی بڑی عظیم ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے نبی کے پہلو میں قبر کا مل جانا تھوڑا سا سوچو تو سئی سوچو تو سئی کسی نے حضرت زین العابدین سے پوچھا حضرت زین العابدین کا نام حالی المعروبی زین العابدین حضرت حسین کے فرزندے ارجہ مند ہیں کسی نے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ابو بکر اور عمر ان کی عظمتیں بیان کرو سنو عظمتیں مدینے میں تھے فرمایا سناؤں کے دکھاؤں نہیں سمجھے والا سناؤں کے دکھاؤں حضرت عاشہ کے حجرے میں آ جن دو آدمیوں کو میرے رب نے نبی پاک کے پہلو میں سلا دیا ہے ان کی عظمتوں کے کیا کہنے یہ کم شرف ہے کم شرف ہے میرے نبی کے پہلو میں اس روایت پہ اعتماد کروں مولانا آمد رضا خان بریلوی نے بھی اس روایت کو نکل کیا ہے کہ جس مٹی سے انسان کا خمیر گودھا جاتا ہے مرنے کے بعد اسی مٹی میں بندے کو لوٹایا جاتا ہے جہاں سے خمیر لیا گیا مرنے کے بعد وہی بندے کو لوٹایا گیا اگر یہ صحیح ہے تو پھر بندیالوی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جس پاکیزہ مٹی سے محمد عربی کا وجود بنایا گیا تھا اسی مٹی سے ابو بکر و غمر کا وجود بھی بنایا تھا کہ وہ آج بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں میرے نبی کے پہلوں میں اللہ کہتے ہیں بندے مانگتے کم ہیں میں بندوں کو مانگے سے زیادہ دیا کرتا ہوں حضرت عمر نے کم مانگا تھا انہوں نے شہادت کی موت مانگی مدینے کے اندر مانگی میں نے یہ دونوں دعائیں پوری کی اور پھر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا لوگ کم مانگتے ہیں میں زیادہ دینے کا آدھی پھر لوگ اس داتا کو چھوڑ کے کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتی ہیں اس سے مانگنے کی بجائے کن کن سے مانگا جا رہا ہے موسیقا موسیقی